اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سورہ بقرہ کا گیاروہ رکو چل رہا ہے اس گیاروے رکو میں یہودیوں کی ایک بدعملی کا بیان ہے جس کا تذکرہ کل آیا تھا کہ یہودیوں میں جادو کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہو گیا تھا یہودیوں نے اس ناجائس کام کو اختیار کر لیا تھا آج یہ بیان ہے آج یہ تذکرہ ہے کہ عراق کے ایک مشہور شہر میں ایک زمانے میں جادو گری بہت زیادہ عام ہو گئی تھی یہودی اس جادو گری کے ناجائس کام میں ملوث ہو گئے تھے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع کر دیا تھا دینی مقتدہ علماء اور نیک لوگ یہودیوں کو اس ناجائس کام سے روکتے تھے اور بتاتے تھے کہ جادو یا اللہ کی طرف سے حرام ہے اسے نہ کرو اسے نہ سیکھو لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور دوسری غزب کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے جادو کو معجزہ سمجھ لیا تھا یعنی جادو اور معجزے میں انہوں نے فرق ختم کر دیا تھا یہ کہتے تھے کہ جادو یہ معجزہ ہی ہے لہذا جادو گروں کو وہ اپنا سب سے بڑا آئیڈیل اپنا سب سے بڑا دینی مقتدہ اور لیڈر سمجھتے تھے جادو گروں کے جادو گری کو معجزہ سمجھ کر جادو گروں کو اپنا دینی مقتدہ سمجھنے لگے تھے تو اللہ تعالی نے بابل جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے اس علاقے میں دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام تھا ہاروت ماروت ان دونوں فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو بتائیں کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے معجزہ تو اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے اس میں اسباب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسباب سبب اور مسبب کے رشتے سے وہ فعل منسلک نہیں ہوتا یعنی اللہ ہی کی طرف سے وہ فعل رونما ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر سبب کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ جادو میں سبب بھی ہوتا ہے مسبب بھی ہوتا ہے جو چیز نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے اس چیز کا وجود ہوتا ہے اگرچہ سبب جادو میں نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے ہاں لوگوں کی آنکھوں پر نظر بند کر دیا جاتا ہے دکھتا وہی ہے جو جادوگر دکھاتا ہے حقیقت میں آنکھیں اور نگاہیں نگاہوں پر جادو کیا جاتا ہے اور سامنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو حقیقت میں ہوتی ہے اگر کسی چیز کو جادوگر بدلتا ہے تو وہ حقیقت میں بدلتی نہیں ہاں نگاہیں بدل جاتی ہیں نگاہوں پر جادو کیا جاتا ہے تو فرشتوں نے دراصل آ کر جادو کی حقیقت کو سمجھانا چاہا اور موجزے کو بدلانا چاہا اس کے لئے انہیں جادو بتانا پڑتا تھا جادو کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا تھا جب ہاروت ماروت یہ دونوں فرشتے جادو کی حقیقت کو سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے تو یہ یہودی جادو سیکھ لیا کرتے تھے اور پھر اس سے اپنے غلط مقاصد میں استعمال کیا کرتے تھے اسی کا بیان ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَقَيْنِ اور یہودی پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا بابل شہر میں یعنی ہاروت اور ماروت پر جو چیزیں ان کو دے کر اتارا گیا تھا یعنی جادو کی تعلیم جادو کی حقیقت سے آگاہی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدْ یہ یہودی نہیں سیکھتے تھے حَتَّى يَقُولَ اور یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَا فَلَا تَقْفُرُ یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش کی چیز ہیں یعنی ہم آئے تو ہیں جادو کی حقیقت سمجھانے ہیں لہذا جادو سیکھ کر کسی آزمائش میں نہ پڑ جانا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَة ہم آزمائش کی چیز ہیں فَلَا تَقْفُر لہذا جادو سیکھ کر اور جادو کو غلط استعمال کر کے کفر میں نہ مقتلح ہو جانا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَسَوْجِ فرشتے تو جادو سیکھاتے تھے تاکہ جادو کی حقیقت کا پتہ چلے کہ اس میں سبب بھی ہوتا ہے مسبب بھی ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دیا جادو سیکھ کر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا يَهُودِي ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھنے لگے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرنے لگے تو آج پتہ چلا کہ یہودیوں میں جو جادو ہے یہ بہت زمانے سے عام ہیں آج بھی یہودیوں کا بچہ بچہ جادو جانتا ہے اور ان لوگوں میں جادو بڑا عام ہیں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودیوں میں جادو کا بڑا رواج تھا اللہ تعالی ہم سب کی جادو سے حفاظت فرمائے پورے معاشرے کی پورے نسلوں کی اللہ تعالی جادو سے جادو سیکھنے سے اور اس کو عمل میں لانے سے اور جسے جادو ہو گیا ہو اللہ تعالی اسے جادو سے نجات عطا فرمائے سبحان اللہ ورحمده سبحانک اللہ ورحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفر وقانت اولو الیک سبحانہ ربکا رب العزتی اللہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ ورحمدلہ سبحانہ رب العزتی اللہ ورحمدلہ